جب ظلوف کا ذکر ہے درآن میں جب ظلوف کا ذکر ہے درآن میں یہ رخصار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیرہ ہے ہم دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرات خطاب فرما رہے دیں جناب مہتران حضرت مولانا رضا اللہ صاحبہ صاحب آپ احباب کے سامنے ہم کلام تھے قبل اس کے کہ میں قائد ابن قائد تصویر امیر مجالید پاکستان کو آپ احباب کے سامنے خطاب کے لئے دعوت دوں آپ تمام احباب آپ دل سمی سے تشریف رکھیں تصویر امیر مجالید پاکستان کے لئے دل سمی سے تشریف رکھیں اللہ مہتران احباب دامت برکات و ملانیہ کو وہ تشریف لائیں اور آپ کے خطاب کے متصفات انشاء اللہ تصویر امیر مجالید حضرت حافظ امیر مجالید پاکستان کے لئے دل سمی سے تشریف رکھیں امیر مجالید پاکستان کے لئے دل سمی سے تشریف رکھیں رب شرح لي سدر ویسر لي امری وحلو مقدتا باللسابی یفعر قول احباب زبا صنعی و صنعات دنیا میں امن صرف اقیدے سے آسکتا ہے اور امن و سلامتی اسلام کی مرمون مند ہے اور بائنات کا حسن اللہ تعالی نے معاملات کے احسان حسن اور خوبی میں رکھا اور یقین و سلامت امام و انبیاء علیہ السلام نے کائنات کو پڑھائے بھی بتائے بھی سکھائے بھی اللہ کی پوکی کے ساتھ ہماری یہ پندر ایس منت کی ملاقات ان تین حوالوں لگت لہے پوری دنیا میں ہی بھی شور ہے کہ نا امن ہے نا سکون ہے نا چین ہے تو یاد لگئے کائنات میں جب حقیقہ سابقی نہیں ایمان کی دولت نہیں تو امن کہاں سے ہو میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام و السلام بارہ مہینوں میں سے ہر مہین چاند دیکھتے ہوئے یہ جملے کہتے تھے اللہمہ اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و رب اللہ اے میرے رب میرے اس محیلے کو میرے لئے میری امت کے لئے ہم سچ کے لئے اس ہلال کو ماہ تمام میں امن والا بنا دے لیکن وہ امن نہیں چاہیے جس میں ایمان نہ ہو والسلامت والسلام اللہ اس محیلے کا پل پل سلام تیبانہ کر دے لیکن وہ سلام کی کسی کام کی نہیں جو اسلام پہ کم پرمائز کر کے حاصل کی جائے لہٰذا کانفرنسس جنس اجتماعات اور بیانات یہ صرف تقریر نہیں الفاظ و دفتار نہیں بلکہ کردار کی تبلیمی بہتری اور اچھائی کا ایک سامان ہوتے بھائیو اگر دنیا میں صحیح آن میں پختہ امن آیا تو تبھی آیا جب میرے اور آپ کے محبوب نے دنیا کو امن والا عقیدہ ایمان کے ساتھ دیا انتو من اللہ ہر بندے کا یہ ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے کہ میرا رب ایک ہے اکیلہ ہے یکتہ ہے کلہ اللہ اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو گفور احد ہاں ہاں وإلہ ہم الہ واحد تمہارے رب کی ساتھ میں بھی کوئی شریک نہیں لم یلد کیونکہ نوز کی بیوی نبیوی کی خواہش تمنہ نوز بیوی تیار سو نبیوی کا محتاج نوز کی بیوی ہے لم یلد نہ اس کے بیتے نہ بیتیاں نہ اولاد نہ اولاد کی کمن او عرض نہ وہ اولاد کا محتاج ہے ونہ اس کی اولاد ہے لم یلد ولم یولد ساری دنیا کو جنم کی ضرورت پیدیش کی ضرورت وجود میں آنے کی ماں باپ کی ضرورت لیکن یہاں ولم یولد تمہارے تمہارے رب کا نہ سسران نہ بیوی بچے نہ آل اولاد کا سلسلہ نہ والدین نہ جدیان اور نیلان ہے وہ ایسی ہستی ہے جب یہ عقیدہ بن جائے گا تو پھر رب شریف نہیں بنائے جائے پھر سلسلے یہ آشیانے اور آستانے سب کے سب تابع ہوں گے تو اللہ کے گھر سلسلے جھکے گے تو رب کے در پر حضرات داخلی لڑائی نہیں ہوگی مذہبی مسازات نہیں ہوگے اور پھر جنیشن بار میں لاکر دنیا کو آپس میں مسلسل کو گھن گھن نہیں کیا جا چکے گا کیونکہ ہر شخص کو پتا ہے میرا لد اکیلا وقت بولا شہید تھے میں نواہی سے رٹنے والا اور پھر اس کے بعد جب یہ ایمان ہو اور عقیدہ ہو و ملائکتی کہ میرے رب کے پرشتے سامنے سے بھی محافظ بیچے سے بھی محافظ دائیں بائیں کرام ان کاترین بھی اوپر سے بھی حفاظ دیں نیچے سے بھی حفاظ دیں وہ رب جو پھدر کا کو زمین پہ اتار کے انسانوں کی مدد اور ایمان والوں کا جو ہے وہ دنکہ بلند کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ لفظوں میں نہیں حقیقت میں کوئی اتار میں نہیں یہ ایمان عقیدہ ہمارے کردار میں دھر کرے و اتبہ ہی حضرات دنیا میں امن نہیں آئے گا جب تلق آپ اور میں آگ کوڑ اور اس سے میرے جنے نصاب پڑھیں گے جہاں پہ ایف آر فنگر کی علامت ان انگلیوں سے دی جائیں گے اور جب قوم کے بچوں کو ان کی تعلیم اور تربیت کے اناثر میں جسمانی آزا سے لے کے بے حیائی کی لازمی تعلیمات تک لے جایا جائے گا ہاں آمن آسد سے ہے اس کتاب حدا سے جس نے سبابہ گالی دینے والی انگلی کو سبابہ میں بدل کے رکھ لیا تھا یہ شہادت بیان کرے یہ تصویح بیان کرے یہ تکبیر بیان کرے یہ رب کی وحدانیت بیان کرے ختم بروت کا حضرات اگر حقیتہ صافی ہوگا نصاب میں رب کی کتاب ہوگی اللہ کی وحیب ہوگی پھر حق بولنا جائے گا حق پڑھایا جائے گا حق پڑھا جائے گا پھر چونکہ چڑاچے اگرچے مگرچے اقوال رجال شیوہ نہیں ہوگا ورسول ہی اور پھر جب وقت تیوٹر امت اصاص ذات ان کے قد کاٹ کو دیکھ شکر صورت کو دیکھ اپنا بنا کے بیٹھ ادھر اپنا امام ہے ادھر اپنا امام ہے جب تک یہ امام کے چھوڑے امام انبیاء کے پیچھے انسان نہیں آتا اور اس عقیدے کو کختہ نہیں بناتا حضرات غیر اسے لڑنا تو بڑے دور لڑائی کا بنیادی سبب کیا ہے ایمان دار کو سبی بنے لے ایمان کے اجزاء اور عقیدے کی بنیاد اور اساس کو لے دے اپنی امی زندگی میں داخل نہ کر پائے اور اس کے بعد وَبِلْ قَجْرِ خیرِ ہی وَشَرْزِ ہی سے پہلے وَبِلْ یومِ آخر حضرات ہم اپنے آپ میں جو کرتے جا رہے نتیجے پر کسی کا یقین ہی نہیں ہے ہاں آخر خانی ہے جس نے دنیا میں افیر اٹھا رکھی ہے کمزور کو مظلوم تر تر رکھا ہے اور طاقتور مال دولت پیسے اور جنگے سوتے کی زبان سے اپنے آپ کو قوی تر کرتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے جب تلق نتیجے کا ڈر سزا اور جزا کا ڈر مال کے یوم تین کا ڈر آخر کیا اخت نہیں ہوتا دنیا میں امن نہیں آسکتا ہاں سلسی جی اکبر کہ وہ کہ جنہوں نے بولا تھا لوگو سنو جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیم کمزور ترین ہے جب تک کہ میں اس سے بدلہ اور حق لے کہ غریب کو دے نہیں دیتا جو تم میں غریب ہے وہ میرے نزدیم طاقت پر پر ترین ہے جب تک میں کسی مضبوب سے چیز کی اس کو دیتا ہاں یہ امن کی رہ میں تھی مگر ہم نے چھوڑی ایمان کے بغیر امن بھونڈا کمزور ہو گئے آخرت پر یقین تو رہا مگر تقدیم سے یقین اٹھ گئے کہ وہ قادر مطمئ ہر چیز کے قادر ہے مسائل کو دیکھا مسائل کو دیکھا اصحاب کے پیچھے دوڑے لیکن بھول گئے کہ وہ اصحاب کے بغیر بھی وہ سب سے اصحاب ہے وہ سب سرطے پہ قادر ہے تیری آگ میں ہے اگر شرر تو خیال فکر ہینا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری تیرے رب نے بڑے بڑے مناظر دکھائے لیکن یہاں اصحاب پہ مر تقدیر کا انکار کر اور اللہ کی قسم کو بدلنے کی لکیروں کے فقیر بن کے چانک سور ستاب پیچھے مجومی پیچھے پاک آگ پتھروں کی دنیا میں گم ہو کر سنم پتھر کے کھڑ کر کے نصیب جو ہے وہ پتاب سنن سہت کر بنانے کے چجر میں ہے تو یاد رکھ یہ مغرب یہ دنیا یہ یہ یہاں پہ رہ کے ان کے تصورات غیر مغضوب علیہ بلغ غالی کے جملے بول کے آمین کہتے بھی پھر کلچہ ان کا تحضیب ان کی تمتن ان کا ثقافت ان کی تو پھر لینا ہے ہوتی کٹ جاتے مر جاتے مگر رب کا در چھوڑ کے کہیں اور نہ گئے ہوتے آج جو پہجان میرے رب نے اہل حدیث کو دی ہے اللہ شکر کر ہوں فخر نہیں حضرات دن سب سے بورے آتے ہیں حالات بدل جایا کرتے ہیں ظلمت شب سے اتنا آسانہ ہو کون مشکل ہے ایسی کہ آسانہ ہو یہ جنا خواب لمحے بھی کر جائیں گے رات پھل جائے گی دن نکل آئے گا مگر رب کا در چھوڑ کے کسی اور در پر سر رکھ تو تیری اکبہ نہیں دی دنیا لی حالات بدلے دنیا نے بات کری لی لی رب نے اہل حدیث کو الحمد اللہ میرا رب استقامہ دے کسی زیر کے در در سر چھوڑاتے ہوئے اللہ تعالی ان کو یہ احساس ان کا برقرار رکھے قائم رکھے اور محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امام علم بیاء کے ہوتے ہوئے کسی حسین کا حسن دیکھ کسی جمین کا جمال دیکھ کسی بڑے کی دستار وزیلت دیکھ کسی کا قد کات دیکھ اور لوگوں کسی کا سلسلہ دیکھ انہوں نے ان کو دل دیا ہو اور اللہ کرے بینا اور یہ استقافہ پوری دنیا سے مظلوم ہے کلمہ پڑھنے والو تمہارے دوستیس بلے کلمہ پڑھنے والو سات بری آزم میں تمہارا نام کلمہ پڑھنے والو تین ہزار چونسٹ زبانوں میں تمہارا وحدانیت کا اظہار اور اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کے یقین کے آخر کچھ مانا رکھتے ہے دنیا جانتی ہے جو مرضی ہوا کسی نے اسی کو دل دے دیا کسی نے اسی کو مذہ جنہوں نے نہیں دیا محمد رسول اللہ سے اپنی دل لگی کا محام بھی اور رکھائی نہیں رب ان کی اردار کو سلامت رکھ 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 و اقام السلام اور لوگوں سلام کی دنیا کی مل جائے بھی ممکن ہے کام چارج میں لگ کے لیکن اصل سلامت یہ ہے بندہ دن میں اپنے کام بھی کرے پانچ ٹائم رب کو بھی ٹائم دے رب جس سے ساراز ہو اس کے روز میں نہیں چھ نہ کرتا لہذا پیغام اور نیر سے دیئے یہ صرف جذبات کی گفتگو نہیں کہ ہم جذبات کی رونے بہیں اور بعد میں اٹھے جھولی چھار دیں مقصد سبزی لی ہے لوگوں ہم بڑے بڑے بزن اٹھا گئے ہم نے پھلائیت اٹھا ڈالی پہاڑوں کو کرید ڈالا خود ڈالا لیکن کیا کروں باڈی بیلڈن کرنے والے اور بڑے بڑے جو بیٹ اٹھانے والے دو تین کی لوگ اٹھا کے مسجد میں نہ آ سکے حضرات کیا سمجھتے کہ اس کے ایمان میں طاقت ہاں ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے تو رکھ سامنے جھدنے سے نماز سے اکامت سلام سے رکوب سجون سے تشافت و ناجحاب سے ہمیں یہ کرنا ہوگا دنیا میں اگر اسلام یہ والا جس میں سلام بھی ہے لانا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام زکاة مانگنے کا نام نہیں کہ ہاتھ پھراؤ رسیدیں بناو مانگو نہیں زکاة نام ہے کارو مار کرو جاب کرو منڈیاں بناو مار کیٹیں اٹھاؤ پلازیں بناو اور جا کر مار کیٹیں کرتے ہوئے دنیا میں اپنا سسٹم چلا تے ہوئے معیشت و محاس مضبوط کرتے ہوئے اتنا کرو کہ تم خود کھاؤ بچے کھائیں سال ہر تمہارا کچن چلے اور تعلقات عام کے معاملات بھی چلے لیکن پھر اتنا بچ جائے کہ سال ہر تم نے اتنے کو چھرابیاں ہو بابم کو چاندی اور ساڑھے ساڑھے سونے سے زیادہ ہو اور اس کے بنا پھر تمہارے اس موشل بھی موشل بھی دس نو من تیرے دس من کسی ضرورت من تر مہت کا اور سوسائیتی کے اندر اونیس من تیرے بیس من نیس موشل کی حیثیت سے اسی طرح مال دنگر دھور میں بھی مانگت نہ بن ساحل نہ بن سوالی نہ بن مانگ نیوان نہ بن دینے ملاحات بہتر ہوتا ہے اور یہ اسلام سوسائیتی اسلام نک جو ہے وہ معیشت معاش اور ہماری یہ اگنامیکلی مضبوطیاں اللہ نے اگر رکھی ہیں تو اسلام میں مگر ہم نے جب سے اس کو بھلا کہ سنو کو کلے لگایا اور ہم نے کلز حسنا چھوڑا آپ دیکھتے نہیں کارپوریشنز ہمارے درمے کس کے کس طریقے سے بڑھ گئی اور کیا کیا نظام اور سسم آگئے چکنا چور ہو کے رہ گئے لگی کمیٹیا جننے لگی اور گھر روتے ہیں کہ امن آئے سلام تھی آئے چوری ختم ہو جائے یہ ختم ہو جائے وہ نہیں ہونے والا حضرات اللہ کے لیے بھوکے رہنا رب کے بھوکوں پہ رکھنا بیوی کے کہنے پہ کھانا چھوڑا اور ایک دن رات نہیں کھایا سیاست کے لئے بھوکھڑ ڈالے کر لیں اور جمہوریت کی خاطر مرگ پہ دھڑپ رہے لیکن جب بات آئی کتاب و سنت کی اور اللہ کے حکم کی خلدے میں پیٹ کر بھی اور اللہ کے حکم پہ جو ہے وہ یہ دس مارہ تیرہ کھنٹے چودہ کھنٹے کی بھوکھ پیاس برداش نہ کر سکے اس جوانی کو کیا کر نا ہے جو ایک محبوبہ کے لئے بھوکی پیاس سکے لیکن ایسے نوجوان کیا بڑھیں گے کیا کھڑے ہوں گے جو رب کے لئے بھوکو پیاس پرداش نہ چل سکے بیوی بچوں کی محبت میں مرد پھریں کائنات کے کھر کھر سے دل لگی چل بیتھے لیکن وراج وراج ملک ملک جہاں دل لگی کر عزت ملتی تھی عرش سایہ ملتا تھا وہ سیز بھی سکیور کی لے نپائیں حضرات دنیا میں فکنک منائیں سیز باہو پہ جائیں بڑے بڑے ملک کو پھجٹ کریں اور سیاہت کے بیزے لیں لیکن مومن ہو ایمان ہو پیسہ ہو دولت ہو اپنا لباس کو تار کے دل چادر احرام کی بانک لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد و نیم تلق وال مل لا شریق لک اظہار کرتے ہوئے ہر کھل سے پرد نکلے فکنک بھی ہو سیر بھی سیاہت بھی ہو رب سے ملاقات بھی ہو بیت اللہ کا دیار بھی ہو تواف بھی ہو حجر از رکھ کے بوسے بھی ہو زمزم کے ساتھ جو ہے پھارٹی سے بھی نکلے تو کہے اللہ تیرا شریف کوئی نہیں مزہ تب آئے سیس کی تب ملے آپس میں پیان تب پڑے جب پتا چلے کہ لباس بھی وزا کتا بھی شکل صورت بھی حبل و رسول بھی حالات اور قیف یاد بھی لیکن زبان پہ اقرار کیا ہے اللہ تیرا شریف کوئی نعم تیری عطائیں تیری ملویت تیری ملک تیرا بادشاہ تیری حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جن سے سکیوئی اور سیفتی ملتی ہے ہاں اگر سکون چاہیے تو اپنے معاملات کو اپنے نکاح و طلاق کے مسئل کو کتاب و سنت کے مطابق کرلو ایک حضرات نکاح میں کھانا عبادی کے سلسلوں میں مڑھے لیکن دھون کی تھا پہ دجو اچھ کے آنا اور جب دجو اچھ کے آئے اور باتیں کریں کچھ دن کے بعد میں نے پوچھا چیسی دوسر نہیں جواب آتا ہے گلچ پہ جانا پہ تو پھر سکون کہا سب جب کتاب سنت تیری خوشی میں جگہ نہ ملی بہادر شاہ زفر نے کہا تھا دنیا کے دور اترہ کے ادوار دیکھے بڑی بڑی خوشیاں بھی دیکھیں بربادی کے عالم بھی دیکھے اور پستی اور سوال کو بھی دیکھا زفر اسے مت جانیے گا صاحب فارم و زکا جسے عیس میں جاتے خدا نہ رہے جسے فیس میں خوف خدا خلا سانے کار مگر ہم جب فیس ملتی ہے تو ٹھول رکھتے ہیں باجے رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ معلوم نہیں وہ میون زب جس جس میرے محبوب توڑنے آئے ہے اسے خوشی شامل کر لیتے ہیں سفہ ماتم بشتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں سویر کی سمجھ نہیں ہوں خوشی میں آئے تو تک بھی آئی سے باہر غصے میں آئے تو تڑا 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 کے بعد تڑا تڑا یہاں بھی سنت تو بھول گئے سکون کہاں سے آئے پھر مولانا کے پاس گئے حلالے کا دروازہ دیکھا تو خبر آگئے پھر کسی کے پاس آئے جس کے پاس کتاب سنت کا مسئل تھا تو سانس میں سانس آئی کیوں سانس میں سانس آئی یہاں نوجوان نہیں ہے اس کے پاس مسجدیں نہیں ہیں مسجدوں کے پہلوں میں گجرے نہیں سب کچھ میسر ہے ان نوجوان کے نفس نہیں ہے نفس کی دیمار نہیں ہاں موجود ہے لیکن یہ تجھے حلال کا کیوں نہیں کہتا تیری بیوی کو دیکھ اس کے بارے میں یہ موز رال کیوں نہیں تبکاتا یہ پر سکون ماحول میں تجھے فتوہ کیوں دے دیتا ہے کیونکہ کتاب سنت کا تابع دین و اسلام تابع ہی اپنی عملی زدگی میں شکون پا سکتا ہے لہٰذا الحمد اللہ دنیا میں کہیں تُو نے دیتا ہو تُو حلاق کمارا ہوا اپنے اس کا سکایا ہوا اور خبرائیا ہوا میری کسی مسجد یا مدرس میں آیا ہو جنہوں نے امام مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ کو اور ان کا فترہ کبھی حلال لیتا ہو تو کے ساتھ حتمار مقرر کر اپنا آغاد کر حضرات کی سکون کی ڈھنٹی سانس کیوں لیتا ہے کیونکہ اس میں قبار میرا نہیں وہ امام اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ آؤ اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں چین اور اینان چاہتے ہیں اور سلامتی اور کو اور معاملات اسلامی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایئے انشاءاللہ میرا رب جو ہے وہ وادہ پورے کرے جو رب نے کیے شرش کیے کہ ہم اپنے وادے پورے کرے اکور کو رہاد اللہ جو دعوان الحمدللہ رب برحام ری